توبہ کی سواری عجیب سواری ہے ایک لمحے میں فرش سے عرش تک دوڑ جاتی ہے دنیا کی تمام اشیاء زائع ہو جانے کے بعد پھر دستیاب ہو سکتی ہے لیکن زائع شدہ وقت واپس نہیں آ سکتا وقت کی قدر کریں اور اسے کارامد بنائیں اچھا وقت گزر گیا الحمدللہ اچھا گزر رہا ہے ماشاءاللہ بہترین گزرے گا انشاءاللہ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتا چلے تم ایک باعزت گرانے سے تعلق رکھتے ہو حرس و لالچ نفس انسانی کو داگ دار کر دیتے ہیں دین کو بگاڑ دیتے ہیں اور مردانگی کو عیب دار کر دیتے ہیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو سہولتوں کی نہیں پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں کانسلے بلان کر نہیں دیتے اپنی آواز کو بلاند نہ کرو دانائی کو بلاند کرو کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں سورہ یوسف سکھاتی ہے کہ اگر اللہ کی رضا پر راضی رہو تو قید ختم ہو جاتی ہے سادشیں نکام ہو جاتی ہیں غلامی حکومت میں بدل جاتی ہے آگ لگانا تو انسان کے بس میں ہے لیکن ہوا کا رکھ بدلنے پر قادر کوئی اور ہے اپنی مرادوں کو بازوے توفیق کے انتظار کے حوالے کرنا سستی و کاہلی ہے تجھے چاہیے کہ تو خود کو گرتے پڑھتے اپنی منزل مراد تک لے جا اپنے خیالوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے آمال بن جاتے ہیں اپنے آمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے کردار بن جاتے ہیں اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ جو پریشانی یا مسئیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے عزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے آپ نے جواب دیا جو مسئیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے عزمائش ہے جو مسئیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے